اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بارہ جنوری دوہزار سترہ ہے اور مغرب کا وقت ہو رہا ہے اب میں روزہ کھلوں گا انشاءاللہ میں آپ کو کچھ حکمت کی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں حکمت ریڈل جو ہوتا ہے پزل جو ہوتا ہے یعنی ممہ جو ہوتا ہے مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ایسا بیان کیا جاتا ہے جس میں راز حقیقت چھپے ہوتے ہیں کسی چیز کے لیکن بند باتوں میں اسے پہچھاننے کے لیے سامنے والے کو پیش کیا جاتا ہے اور اسے کنفیوزن میں بھی ڈال دیتے ہیں وہی کام اللہ تعالیٰ نے دعوت الملن الرس کے بارے میں کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیے اور پورے ڈیٹیئیس ڈسکرپشن دیے فیزیکل ڈسکرپشن دیے دعوت الملن الرس کے مور کے لیکن بڑے کنفیوزن انداز میں بڑے ریڈل فارم میں بڑے ہی پزل فارم میں مومے کی شکل میں جو دنیا نہیں پہچان سکی اس کے ظاہر ہونے تک خود میں نہیں پہچان سکا میں تو ڈائنوسار سمجھ رہا تھا دوہزار پندرہ میں یہ واقعہ ظاہر ہوا اس سے پہلے مجھے اس بات کا علم بھی نہیں تھا کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں کہ مور نکلے گا وہ تو اب میں آپ کو کچھ حکمت کی باتیں بیان کر دوں جیسے کہ ایک جانور ایسا جس کے دن پہ پیسہ بولو کیا تو پیسہ تو کہیں آتا نہیں ہے نا تو پتا ہے چلا مور بی چک دانا بی چک دانا دانے اوپر دانا بولو کیا انار نہیں نہیں انار نہیں کوت میر خیر ایسے ہی گانا ہے اسی طریقے سے گانا اگر آپ وہ دیکھیں فلم آورا کا ایک گانا ہے میں فلم کی بات اس لئے کروں تاکہ جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بی چک دانا بی چک دانا دانے اوپر دانا چھت پر لڑکی ناچے اور لڑکا ہے دیوانا بی چک دانا بولو کیا انار اسی طریقے سے اللہ تعالی نے بھی مور کے بارے میں ایک ریڈل فارم میں بشارت دی ہے بھاگنا اس کا ایسے جیسے کیمل کا مطلب لوگ کیا سمجھ گئے کیمل جیسا بڑا ہوتا ہے اس کو پنک ہوں گئے اس کو داڑی ہوگی لوگ کیا سمجھ گئے اس کی لبڑی داڑی ہوگی انسان کی طرح اس کی صورت انسان کی طرح ہوگی مطلب انسان کی جیسی ہوگی مطلب انسانی صورت ہوگی نہیں یہاں پر کنفیوزن کیا گیا تھا اس کے اندر ہر کلر اس کے اندر ہر خسم کے رنگ ہوں گے اور اس کو وہ چوپ آیا بھی ہوگا تو مور کو تو دو پیر ہوتے ہیں چوپ آیا کہاں سے آگے بھائی بھائی دو جو اوپر لیمز ہوتے ہیں اس کے اوپر ونکس آ جاتے ہیں تو وہ جو دو ہاتھ ہوتے ہیں وہ ونکس کا کام کرتے ہیں اور دو پیر چلنے کا کام کرتے ہیں جیسے انسان کے بھی چار لیمز ہیں دو چلتے ہیں دو کام کے لیے غور کیجئے آپ تو کنفیوز کیا گیا تھا اس کو چونچ بھی ہوگی اور اس کو جو ہے داڑی بھی ہوگی تو لوگ کیا سمجھ گئے بڑی داڑی ہوگی لیکن جب مور کے آپ نیچے کے حصے کو دیکھیں گے تو باریک باریک بال ہوتے ہیں اور جسم پہ اس کے فر ہوں گے یعنی بال ہوں گے دم اس کی ایسی منڈے کے جیسی اس کا ایک خدم سارڈگس کا تو لوگ کیا سمجھ گئے ایسا جو ایک خدم اٹھائے گا پھر دوسرا نہیں مطلب ایک اٹھانے کے بعد دوسرا جو ڈالے گا ایک خدم سے مورد کیا سمجھ گئے ایک پیر کا پہلا سٹپ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پہلا ایک وڑان بھرے گا اور پھر جہاں پہ پھر وہ اپنا خدم رکھے گا دونوں ملا کر وہ ایک خدم ہو گیا سمجھ گئے جیسا جہاز کا خدم ایک ایک خدم بڑا لمبا ہوتا ہے اسی تیری خصے جہاں پہ رکھے گا سکسٹی فٹ کا نکلا سکسٹی فٹ سیونٹی فٹ جنرلی مور جو کرتا ہے تو یہ جو کنفیوس کرے تھے اللہ تعالی انسان کو انسان کو اس میں ہی راز چھپے تھے گردن اس کی ایسی جیسے شطر مرخ کی یعنی آسٹریش کی ایسے ایسے لمبی سمجھ رہے ہیں آپ اور آنکھ اس کی سور کی طرح یعنی سور جیسا اسے دیکھتا ہے کین لی نظروں سے لوگ کیا کچھ سمجھ گئے سینہ اس کا ببر شیر کی طرح مطلب کیا سمجھ گئے ببر شیر کا ہوگا لوگوں نے مزا خورایا لیکن وہ نکلا پیکاک انجل جبریل علیہ السلام نے روب دھرن کیا پیکاک کا ایک بہت خوبصورت پرندے کا دنیا میں سب سے بڑا پرندہ ہوتا کچھ اور ہے امریکہ میں پائے جاتے ہیں وہ پرندے لیکن سب سے خوبصورت بڑا پرندہ جو ہر خوم میں مذہب میں پسند کیا گیا ہے وہ ہے مور پیکاک تاؤس میورہ آپ ذرا غور کیجئے ہدھ ہدھ میں بھی چھے لفظ آتے ہیں اور میورہ میں بھی چھے آتے ہیں ذرا غور کیجئے میں نے نیومریکل کوٹس کے اندر یہ سارے ڈیٹیلز ڈالے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ یہ بات ثابت ہو گئی میرے بات سمجھ میں آرہے میرے بھائی اور بہنوں اللہ اکبر مسئلہ اللہ تعالی نے دابت المینال ارز کا ایسا رکھا کہ بڑے بڑے دانشمند لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں پولیٹیشن دابت المینال ارز ہے فلاں فلاں ہے کسی نے کہا انٹرنیٹ ہے کسی نے کہا وہ ہے کسی نے کہا چوے کے جراسیم ہے وہ کاٹیں گے مسید اجال نے کہا ایسا ایک دو حدیثوں سے لوگ کو گمراہ کیا لیکن پورے حدیثوں کو اس نے اگنور کر دیا وہ پورے حدیثوں سے فٹ میں نے کر دیا اللہ نے کر دیا میں نے صرف بتا دیا اللہ کی علم دینے کے بعد تو یہ سارے نشان پورے ہوئے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالی نے دابت المینال ارز کو ایک راز بنا کے رکھے تھے سینز تھے اس کے ساتھ وہ ظاہر ہوا ہے مور میورہ کی شکل میں پیکاک انجل کی شکل میں سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی اور بہنوں کہو الحمدللہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام پر سلام سارے انبیاء علیہ السلام سارے مرسلین علیہ السلام پر سلام السلام علیہ المرسلین میں خران کی تائید میں بات کر رہا ہوں حدیث کی تائید میں بات کر رہا ہوں لیکن اگر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بھائی تم تمہارے رستے میں میرے رستے میں عام مسلمانوں میں دعوت پیش کیا لیکن عام لوگوں کے پاس تمیز نہیں ہے بے تمیز ہیں تو اسی لئے میں نے جماعت احمدیہ جو مسیح مہدی علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں حقیقت میں مسیح دجال کو فالو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسیح مہدی علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں یعنی مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ کو مسیح دجال کو ان کے پاس میں بھیجا گیا ان کو بیان کر رہا ہوں میں ان کے لئے ہوں اس وقت جب وہ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے تب آپ لوگ لائن سے آنا آپ کے علماء دین سے جا گیا پوچھ رہا مسیح مہدی علیہ السلام کون ہے مسیح دجال کون ہے جب انہوں نے سٹیفائی کر دیا آپ کو تب آنا ان کے ساتھ ورنہ بھائی آپ الگ میلگ آپ جائیے جہنم کے ساتھ درجے پر میری تیاری ہے جنت کے ساتھ درجے آلات بڑے بڑے درجے پر سب سے جنت کے آپ جائیے جہنم کے سب سے نیچے درجے پر جس کو آنا ہے حق کے ساتھ آئے لیکن اس وقت آنے والے کا چانس صرف جماعت احمدیہ کا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی تمیز سے بڑے عدب سے پہچھانا ہے مسیح دجال کو مسیح کہہ دیا ہے ان کو توبہ کرنا ہے اور میرے ساتھ ہونا ہے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ